موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک امید ہے آپ سب اللہ کی امان میں ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خیر و خیلیت سے آباد ہوں گے آج سبکہ آغاز ہو چکا ہے تو میں اپنے ناشتے کو کر رہی ہوں تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہاں پہ میں لوں گی تقریباً تین فرنچ ٹوست تین سلائسز لے تھے ان کو میں نے فرنچ ٹوست میں کنورٹ کر لیا اور انجائے کر لوں گی ناشتے کے بعد سب سے پہلا کام ہوتا ہے اپنی اولاد کو کنٹرول کرتے ہوئے ان افلتونوں کو سولانا تو ان کو میں سولا کے گئی اور واپس ہی میں نے چیک کیا ان کو تو یہ دیکھیں ان کے سونے کا انداز جو مجھے بہت زیادہ فنی لگا سوچے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو یہ تھک کے چور ہو کے میری چیریا رانیوں سو رہی تھی اور یہاں پہ میرے ساتھ ایک بہت بڑی ٹریجٹی ہوگی تھی میرا اچانک یہ ٹرائپوڈ سٹینڈ جو تھا وہ ٹوٹ چکا تھا تو میں نے اپنے ہزبنڈ سے کہا میرے پاس ٹرائپوڈ سٹینڈ نہیں ہے تو وہ شام کو نیا لے آئے تو یہ دیکھئے نیا ٹرائپوڈ سٹینڈ ہے اور میں بہت ایکسائٹڈ ہوں اس سے شوٹ کرنے کے لیے دو میں نے ابھی تک اس سے شوٹ سٹارٹ نہیں کیا تو میں نے کہا پہلے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر لوں بڑے مزے کا ہے پہلے میرے پاس دوسرا تھا وہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کس طریقے سے وہ ٹوٹا ہوا تھا اچھا یہ سٹینڈ جو ہے جو میں استعمال کرنے لگی ہوں جو نیو ہے اب میں نے یوز نہیں کیا یہ پہلے پہلے جو میں استعمال کرتی تھی اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے اور بڑا بھی ہے یہ چوٹے سٹینڈ تھا یہ والا میں پہلے یوز کرتی تھی اچانکہ میں شوٹ کرنے لگی دیکھا یہ ٹوٹا ہوا یہ ٹوٹ گیا جو ہی میں نے اس کی پر ہولڈنگ کے لیے لگایا سیل فون تو یہ ٹوٹ چکا تھا اور حالکہ یہ اس کا جو اپن کرنے والا ہے یہ پارٹس جس کے اندر پیچتا گیا ہے وہ نہیں ٹوٹا لیکن یہ پتہ نہیں اپنی پلاسٹک جو تھی اس کے لیدہ ہو گئی اچانکہ کی تو بس پر میں بہت زیادہ اپسٹ چی ہو گئی تھی بات آپ کام سٹارٹ کر رہے اور اچانک سے آپ کی کوئی جس چیز کو آپ نے استعمال کرنا وہی ٹوٹ پوٹ جائے یا اچانک سے اس طرح ہو جائے تو بہت زیادہ بندہ موڈ خراب ہو جاتا ہے تو میرا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا فوراں میں نے حضرت کو میسیج کیا اور پھر وہ رات کو لیا ہے اور یہاں پہ یہ دیفرنٹ بھی ہے اور اس کے پر یہ اس طریقے سے لگا ہوئے سٹیپ بنے ہوئے ہیں تو آپ اس کو مزید اگر اپنے لمبا کرنا چاہو تو آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ہو چکا تھا دوپہر کا ٹائم اور میں نے بلکل بھی کھانا نہیں کھانا تھا کیونکہ ایم آن ڈائیٹ تو میں تھوڑی بہت ہی در در کر کے ڈائیٹ کرتی ہوں اس لئے میرا موڈ بھی نہیں تھا کھانا کھانے کو بہت سارا گرمی ہے اور عجیب سی کیفیت ہے دل ہی نہیں کرتا کھانا کھانے کو عجیب سی کہ آپ کے بھی یہی سچویشن چل رہی ہیں آپ بھی دوپہ کھانا کھا رہے ہیں یا سکپ کر رہے ہیں تو میں نے سوچا تھوڑا سا یہ فروٹ لے لیتی ہوں تو میں اس میں جامل لے لیا اور ساتھی خربوزہ لے لیا تھوڑی سی اماؤنٹ میں لے گے میں نے کہا اسی کو انجائی کر لیتی ہوں اسی ٹمی فل ہو جائے گی اور میں تھوڑا دل کو دسلی ہو جائے گی تو ڈائیٹنگ کرنا جو ہے وہ بہت مست ہے بہت ضروری ہے لیکن ایک دم سے آپ بلکل فاسٹنگ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کنٹرول اماؤنٹ میں کریں اور میں موسیلی اپنی لائف میں جانا کاربز کی اماؤنٹ کام کر رہی ہوں کیونکہ میں نے لگتا ہے کہ کاربز کی اماؤنٹ زیادہ کرنے کی ویسے ہی کیا ہے تو مجھے لگتا ہے ویٹ میرا ایسی لئی گین ہوا تھا تو اب میں نے کاربز یعنی کی دوپرے کے ٹائم روٹی چھوڑ دی کم سے کم میں نے دن میں ایک ٹائم روٹی کھاتی ہوں بلکل ہی اس کو ایکسکلوڈ نہیں کیا اماؤنٹ جو ہے وہ پہلے میں پراتے کھاتی تھی بلکل ڈیفرنٹ ہی میرا جو تھانا ڈائیٹنگ نہیں تھی بلکل ہی عجیب قسم کا حساب گتاب تھا تو آپ تھوڑا کنٹرول کرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ آج میرا موٹ تھا تھوڑا سا میں کچھ ڈیفرنٹ بنا ہوں تو میں نے سوچا میں ڈینر رولز بنا لیتی ہوں تو میں نے یہاں پہ مہدا لیا تھا دو کپ ڈینر رولز بہت مزے کے برے تھے یہ اس لیا تھا یہ انسٹینٹ ڈیفرنٹ اس میں پانی شانی میں گھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈریکٹ لی آپ اس کو ڈرائنگیریڈنٹس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی ماؤنٹ میں نمک ڈالنا ہے تھوڑی سی ماؤنٹ میں پاورڈر شوگر ڈالنا ہے یعنی کہ چھٹکی چھٹکی بھر ڈال دیں گے اور ساتھی ہم ڈال دیں گے اس میں بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا 1.4 ٹی سپون ڈالا ہے اور بیکنگ پاورڈر تقریباً 1.5 ٹی سپون ڈالا ہے اس طرح کے ساتھ مانگیریڈنٹس اڈ کر کے ان کو مکس کر لیں گے تقریباً 1.4 کپ اس میں دودھ کا جائے گا دودھ تھوڑا سا گرم پانی لیا تھا دونوں نیم گرم تھے اچھا میں نے نیم گرم رکھا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی جلدی ڈو جو ہے وہ رائز ہو جائے ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں نے اس میں کوکنگ آئل ڈالا تھا اچھا اس کو نیٹ کر لینا ہے نیٹ کر لینے کے بعد آپ نے اس کو دو کو ریس دینا ہے یہاں پہ آپ نے یاد رہنا ہے نیم گرم پانی رکھنا ہے نیم گرم ہی دودھ کا استعمال کرنا ہے اور کوشش کریں جو ملک ہے وہ تھوڑا زیادہ کر دیں اور دودھ سے زیادہ گوندیں اس لئے کہ اچھا سوفٹ ڈو بنے گا اس لئے میں نے اس میں دودھ ایٹ کیا تھا ڈو اچھے بنانے کے لئے آپ آگے دا کے دکھیں گے ڈو بہت مزے کی بنی تھی بہت ہی آسان ہے ڈنر رولز بننا اگر آپ پہلی پر بنا رہے ہیں تو آپ بہت پرفیکٹ بنا لیں گے اس برطن میں سیتری کسی میں نیٹ نہیں کر پای تھی تو میں نے سوچا کاؤنٹر پر اس کو شفٹ کرتی ہوں کاؤنٹر پر شفٹ کر کے اچھے سے اس کو اپنے مکیاں شکیاں مارنی ہے مکیاں شکیاں مارنی ہے ایک بول بنا کے ہم اس کو دوبارہ بول میں رکھیں گے اس بول کو بول میں رکھیں گے اور اچھے سے آپ نے جو بول ہے اس کو گریز کر لینا ہے اوائل کے ساتھ اوپر نچے چمٹا دینا ہے اس کے اندر جو آئل ہے تاکہ یہ چکنا ہو جائے صحیح والا اور اس کے بعد اس بول کے اوپر بھی جو ہے جو اپنے میدی کی بول بھی نہیں ہے اس کے اوپر بھی اپنے اوائل دوبار اپلائے کر لینا ہے جو پاپری شاپری ہے وہ نہ جمیں اس سے ہمارے اچھی سی ڈو رائز ہو جائے گی کور کر کے گرم جگہ پر رکھ دیں میں نے اس کو اومر میں رکھ دیا تھا کچن میں اس سے بہترین گرم جگہ کوئی اور ہو نہیں سکتی ہے تو تقریباً ساڑھے تین سے میں نے بجے اس کو میں نے گوندا تھا گون کے رکھ دیا اور تقریباً یہ تقریباً ساڑھے پانچ بجے تک تھانا ڈرائز ہو چکا تھا اتنے اچھے سے میں آپ کو دکھاؤں گی دور میں نے دوسری ہنڈی جو شامبہ کھانا تھا تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ آج بہترین بنایا ہے یہ ہے چکن چکن کو بھون لینے کے بعد اسے میں نے دال ڈال چکن بنایا ہے اچھا میں نے دال چکن کی جو ریسپی وہ میں آپ کو ساتھ جلدی سے شیئر کر دیتی ہوں سمپل میں نے چکن بنانا پرین چینل میں بہت بار سکھایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل میں دو پیاس دیئے تھے تقریباً دو در ٹماٹر لیئے جب چکن کے کلر چینج ہو جائے گا تو اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹماٹر پھر سپاسی ڈال دینا ہے نمک میرے چھلدی دھنیا پاوڈر یہ ڈالیں ڈال کے میں نے چھے سکتے ہیں بھون لیا ہے بھون لینے کے بعد اپنی چکن کنڈیشن دیکھ لی تھی تو بس دیئے کہ چکن کی کنڈیشن ہو چکی تھی اچھے سکتے ہیں جب مسائلہ ریڈ ہو جائے گا میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی چکن کے پاس خوابرو کیا وں کی نمکی ضرور پینیشن ل trump ایک ایڈ کر grows نمک میرے چھے دgon کو ابرمن کو بتائیں پ correspondence بنیشن دی Mick اور جو ربہ مجھے ریکوائی انسے پاس یہ ہمارے پاس کیکنٹی ہے ڈال چنا چکن کی تشاهر Recognion یہ میری ریسپی نہیں ہے میرے سوسر کی حوائشتی کہ آج چکن میں دال ڈال ڈال تو مجھے بڑا آکورڈ لگ رہا تھا ایڈونڈ نو کیا پتہ کچھ ہروں میں ٹرائے کیا جاتا ہو ان کا دل تھا کہ دال کے اندر چکن کا ٹیسٹ آنا چاہیے تو پھر میں نے ان کی بات مانتے ہوئے کہ کچھ تو ٹرائے کرو بھن جائے گا تو میں نے کہا چھے ٹھیک ہے میں کچھ بناتی ہوں لیکن مجھین مانے واقعی وہ ٹیسٹی بنی تھی ایسی ویسی نہیں بنی ریسپی مزے کی بنی ہے دال کے ساتھ چکن واقعی ٹیسٹی لگ رہا تھا آپ ایک بار ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اگر آپ ٹرائے کرتے ہیں تو فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور یہ بھی بتا جائے گا کہ آپ کی گھروں میں یہ ایسے تیار کیا جاتا ہے یہ بنایا جاتا ہے کیونکہ میں نے پہلی بر بنایا اونیسلی سپیکنگ اس لئے مجھے تھوڑا آکورڈ لگ رہا تھا باہرال دال چکن جائے وہ ریڈی ہو چکا اس کے بعد میں نے سوچا بات لے لوں بات لینے کے بعد ہی بیکنگ کروں گی تو اس لئے میں نے کہا اتنی گرمی میں پہلے اپنے آپ کو فریش کر کے آتی ہوں اور اس کے بعد باگی کیچن کا کام کر لوں گی بات لینے کے بعد میں آگئی دوبارہ کیچن میں یہاں پہ لیا تقریباً ایک سو دو کانے کے چموچ گوکنگ آئل آپ چاہیں تو یہاں پہ بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں ہاف ٹی سپون لے لیا ہے اس میں لہسن کا پیسٹ اور لہسن کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے تاکہ جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے ٹماٹر سوری پیاس پیاس کنائیں گے ہم اس کے اندر تقریباً ایک عدد بلکل جو چھوٹا سائز کا پیاس نہیں آتا بلکل وہ والا میں استعمال کیا تھا پھر دو کھانے کے چمچ اس میں میں ڈال دیا میدہ پیاس کو ہلکا سا سوتے ہونا دیا اس کے بعد میدہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے میدہ ڈال لینے کے بعد آپ نے اس کو اچھی سے بھون لینا ہے تاکہ جو میدہ کا کچھا پین ہے تھوڑی سی سمیل سی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد ایک کپ مکمل بھر کے ہم نے ڈال دینا ہے اس میں دودھ دودھ ڈال کے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے لگتا چمچ چلانا ہے اس ٹائم آپ نے یاد رکھنا ہے جو آنچ ہے بلکل لو نہیں چاہیے ورنہ یہ بہت زیادہ ایک دم سے ڈرائے ہو جائے گا ایک بہت زیادہ میں نے ڈرائے ہو جائے گا شید گیا چھے دیکھے گیا جو آنچ ہے میں نے پسی کالی میش ڈال دی چلی فلکس آپ کو کبھی میند کی شبہ اگر آپ میری سمتے ہیں تو آپ کو مکمل بھر کے رسپی سے مکمل کریں یہاں پہ نمک ڈال دے ہیں آپ نے پہ ٹیسٹ کے مطابق ہم ساتھ ہی حرا تھنیا میں نے اس میں پہ ٹی لال میش کا استعمال نہیں کیا حرا تھنیا ڈالا ہے کالی میش ڈالی ہے اور اس کے علاوہ میں نے ڈالا تھا اس میں چیلی فلیکس ٹیسٹ میں تھوڑی ڈیویلپمنٹ لانے کے لئے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے سرکہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کتنا آپ کو ٹیسٹس کا پسند ہے اس کے ساتھ ہی میں نے چیلی ساوس ڈال دیا ہے اور چیلی ساوس بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے تو میں نے اس میں ایڈ کر کے سکوچ سے مکس کر لیا ہے اس پوری ریسپی میں آپ نے خیال رکھنا ہے جو آنچ ہے وہ بلکل دیمی سے بھی کم ہونے جو بلکل ہلکی ہلکی آنچ چل رہی ہو یہ لو فلیم پہ کام کرنا ہے ویڈیو فاست ہے آپ یہ سمجھے گے بہت فاست ہے تو یہاں پہ اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے میانیز اٹس اپ ٹو یو آپ کتنا ڈالنا چاہتے ہیں اگر آپ سکپ کنا چاہتے ہیں آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں دوبارہ سے ڈال کی طرح تو ڈال دیکھئے ماشاءاللہ سے ہماری زبد اسی رائز ہو چکی ہے آپ نے دیکھیں کتنی صافڈ ڈال بنی ہے جیسے میں نے بتایا ہے آپ اسی طرح سے بنائیں گے تو پیزا کے لئے بھی یہی بیسٹ ہے ڈال کی ریسپی اس کو ضرور کر جائے گا اچھا جو سٹفنگ تیار کیا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اور ساتھی یہ بالز بنا لوں گی بالز بنا لوں گی اس لئے میں نے ان کو مزید تھوڑا سا چھوٹی بالز بنانی کٹ کر کے اسی دوران آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار رائے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ تاوام ویڈیوز یا ولوگگ پسند آرہی ہے تو پلیز کمنٹ کیا کریں اگر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں اب مجھے یہ بھی بتائیں آپ مجھے کن کنی لاکوں سے کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں جو تھوڑے بہتے لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھ تو رہے ہیں اچھے جی کوئی بات نہیں ہمارا بھی وقت آئے گا انشاءاللہ یہاں پہ آگیا ہے انڈے کا ٹائم یہاں پہ میں نے انڈے کو پھینٹ لیا ہے میں نے بالز بنا کے ان کو ریسٹ دے دینا ہے تاکہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تھوڑا سے دوبارہ رائز ہوں گی سیٹ ہو جائیں گی ریسٹ دینے کے بعد ہلکا 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 ہم نے اس میں میدھر ڈسٹ کرنا ہے اور ہلکا 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 میں اس کو بے لیں گے بہت پتلا بے لیں گے تو یہ پھٹ جائیں گے کیونکہ یہ میں نے بھی experience کیا ہے اس لئے آپ کو اپنے experience سے بتا رہی ہوں اگر نہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیجے گا it's okay تجربہ سے انسان سیکھتا ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے اس میں سویٹ چلی ساوس ہاں جی میں نے اس کی بیس پہ تھوڑا سا اپلائی کیا اپلائی کر لینے کے بعد اس کی بار میں لگ دوں گی سٹفنگ سٹفنگ کو میک شر کریں تھنڈی ہونے چاہیے گرمہ گرم سٹفنگ ہے سوٹ دینا ورنہ مسئلہ ہو جائے گا یہاں پہ سٹفنگ ڈال لینے کے بعد ہم اس کو کریں گے فولڈنگ اس لئے کے ساتھ نے اس کو فولڈ کرنا ہے بہت ہی آسانی سے آپ فولڈ کر لیں گے بہت ہی آسان ہوتا ہے پہلی بار اگر چیز خراب ہوتی ہے کوئی بات نہیں نیکس ٹائم آپ سیکھت ہو جاتے ہیں تو اچھا ہو جاتا ہے آپ کو ایکسپیڈینس کے ہی جو چیز یاد ہوتی ہے وہ ہمیشہ یاد آجاتی ہے دوسرا کے بے شک بارہ بتانے سے آپ کو سمجھ نہیں آتی جب تک آپ کو جربے سے نہ گوز رہے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے بٹر پیپر ٹھیک ہے اس کے اوپر اپلائی کر لینا ہے اور نیچے جو بٹن ہے اس کے پیندے پہ بھی اپلائی کر لینا ہے کوکنگ آئیل یا بٹر اپلائی کر لینا ہے تاکہ اچھا ہمار پس گریس کر لینا ہے میں انکام آپ کا گریسیگ ہے میں دوبارہ کلپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ اچھا اس کی فولڈنگ بھی دیکھ لیں اور اگر آپ بہت پتلا کریں گے تو یہ پھٹ جائے گا یہاں تھی جب میں میرے ساتھ اس ریسپی میں ہوا ہے اس لیے اپنا ایکسپیڈینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے پر میں نے اس کو منیج کر لیا تھا آپ دیکھ لیں گے کیا ہوا ہے کیا نہیں کوئی بات ہی انسان پہلی بار سیکھتا ہے تو میں نے بھی یہ برےڈ رولز جائے سوری ڈینر رولز جائے میں نے پہلی بار بنایا ہے یہ بہت مزی کے برن تھے بہت تیسٹی بہن تھے سٹفنگ آپ کی مرضی ہے آپ چکن کی رکھیں آپ اس کی رکھیں مطن کی رکھیں آپ کا دیپینڈ کرتے ہیں آپ میٹ رکھیں یا آپ پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میٹ کی بجائے آپ اس کا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سمپل شریڈڈ چکن کی بجائے ایون آپ چکن کی جو ہیں وہ چکن کی فیلٹس پر یوز کر سکتے ہیں اچھ با آپ کہیں گے کہ ایک درسو جائٹنگ کر رہے ہیں اور ساتھ ہم انگیاں دکھا رہے ہیں تو یہ سوک ہے آپ نے جو ہے نا کارپس کی اماؤنٹ کم کر دے نہیں ہے کوئی بات ہی تھوڑا بوتا اوپر نیچے آپ کرتے رہیں گے آپ نے مینے اوراں کو لیایا تھا تقریباً ایک سو ستھڑ ڈیری 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 ڈیگرے اس کو گرم کر لینے کے بعد اس نے اس کو رکھا تھا اور بیس سے پچی س منٹ کے لیے ہی ہم نے اس کو بیکیا ہے بیس سے پچی س منٹ کے اندر اچھے سے بیک ہو چکے ہیں ہم خوبصور سکتے کلر آ چکا ہے بیس پچی سمنٹ کے لیے میں نے اس کو رکھا تھا بیکنگ کے لئے اور اس کے بعد جو ہے چلی ہے جو گریلا آن کی تھی وہ بھی تقریباً پانچ منٹ کینے آن کی تھی پانچ منٹ بھی زیادہ ہیں تقریباً تین منٹ کے اندر ہی اچھی سوپر سے کلر آ چکا تھا اس کا تو بس توٹل اتنا ہی ٹائم لگے گا ڈیگری اینڈیگری رکھے گا آپ جو اوان کا ٹیمپوریچر ہے اور اس کے بعد دیکھیں کتنا خوبصورت سے یہ بے ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ سوفٹ ہیں اور سٹافنگ دیکھئے کتنی اچھی اس کی سٹفنگ لگ رہی ہے اور بہت زیادہ یہ ٹیسٹی تھے آپ اس کو ٹی پارٹی کے لیے ستمال کریں ٹی ٹائم پر استعمال کریں بچوں کے لنچ باکس کے لیے ستمال کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ریسپی ہے اگر آپ پہلی بر بنانے لگے ہیں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ یہ کیسا ایکسپیرینس رہا کیونکہ مجھے تو بہت امیزنگ لگے ریسپی ضرور پرائی جگہ نیکسٹ وڈیو تک کے لیے اللہ حافظ با بائی